بہت پریکٹیکل گفتگو کرتا ہوں کہ پچھلے میں زیادہ باتیں نہیں سناتا ہوں کہ پچھلے چار مہینے میں تلنگانے میں ایک کچھ ایسے مسئلے پیش آئے میں خریب ہوں پچھلے چار مہینے میں تلنگانے میں ایسے ایسے مسئلے پیش آئے خوم اور خائدین تنظیمیں تمام لوگ کوئی ریاکٹ نہیں کرے اس پہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ یہاں پر چالیس جماعتیں ہیں تو مجھے تھوڑا یو سی سے ہٹ کے میں گفتگو کر رہا ہوں مشتاق بھائی مجھے اجازت دیجئے تو ہم اتنے بےہیس ہو گئے کہ ہم جو ہے ان تمام سات اٹھ مسئلے ہوئے کہ اس پہ ہم کوئی ریاکٹ نہیں کیے کسٹوڈیل ڈیتھ ہو گیا ہم ریاکٹ نہیں کیے ہم جو ہے میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے جو سربراہ ہے چیف پینیسٹر صاحب وہ ہمارا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کہ یو سی کے اوپر مسلمانوں کا کیا ریاکٹ رہتا میں اس کے اوپر کیا ایکشن لیوں کیونکہ ایک بڑی طاقت ہے ہم تیلنگانے کے ہے سب سے پہلے ہم ان پر پریشر دالنا چاہیے کہ وہ جو ہے آہ کامن سیویل کورٹ میں بی جے پی کے ساتھ نہ جائے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اب دوسرا مسئلہ ہے جگن مہنڈرڈی اور ٹی ڈی پی کا تو آہ اس موصل پر کیونکہ یہ آہ تیلنگانہ سٹیٹ اینڈ آندھرا پردیش کی جینٹ ایکشن کمیٹی ہے تو ان دونوں جماعتوں سے بھی ایک باز آفتہ ایک کمیٹی بنائی جائے ٹی آر ایس سے ٹائم لینے کی ہم کوشش کریں گے وہ ٹائم تو نہیں دیتے تو کم سے کم جا کے ہم درخواست جو ہے ہمارا ان کے دفتر پہ پھیک کے تو آ سکتے ہم اور جگن مہنڈرڈی سے بھی کیونکہ پرسن کی میٹنگ کے بعد میں میں جو امجد باشا صاحب کے ذریعے معلومات حاصل کیا اور ایک مسلم کچھ امیلیس کے بارے میں تو وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ جگن مہنڈرڈی اس میڈ اپ دا مائنڈ ٹو گو ویڈ دی یو سی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں اب رہی بات ارویند کے اجریوال تو ارویند کے اجریوال کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں تو برحال کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہونے والا ہے ممبر آف پارلیمنٹس پہ ہم پریشر ڈالے اور اپیل کرے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جو بھی جیسا آدھی باسیس ہے یہ امپیس کا گھراؤ کرے لوگ تو کئی آہ سابقہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بی جے پی کے امپیس خود بی جے پی کی لائن آف ایکشن سے ہٹ کے بات کیے ہیں وہ لوگ ان کی اپنی سیڈ بچانے کے لیے تو کچھ ایسے تجاویس ہے کہ جیسا بھی ملین مارچ کی بات آئی تھی کہ جب تک آپ دنیا میں طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو عدالتیں بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اس سے پہلے جب شریعت میں یہی ٹریبل طلاق کا مسئلہ آیا تھا آہ اللہ تعالیٰ سہد دے ہمارے مشتق بھائی کو کہ مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ ائرپورٹ کا منظر جب آہ کون ہمارے شہاب الدین صاحب آئے تھے جب کا آپ کو جب آہ 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 ریف محمد خان صاحب کی دھلائی کیے تھے تو ہم جو ہے تھوڑا دھلائی کرنا چھوڑ جیے ہیں ہمارے لیڈران آج کا لیئر کنڈیشن میں بیٹھ رہیں تو آہ ہمارے مجاہد آشمی صاحب ہے کہ ایک مسئلہ پہ تاڑا میں آپ تقریباً چھے مہنیں جیل میں تھے تو آج بھی جو اینارسی میں جو لوگ ہیں جیلوں میں ہم ان کے لیے دعایں کرے ان کی رہائی کے لیے اور جو آہ تو اور ایک جنگ کے لیے ہم کو یعنی جس طریقے سے آزادی کے لیے مسلمان کفن بان کر نکلے تھے اور انارسی کے لیے ہے ہم جو جدہ جہت کرے تو ویسے جدہ جہت کی ہم کو ضرورت ہے تو آپ لائن آف ایکشن ڈالیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں ہر چیز سے ہم ساتھ میں ہیں تو اور خاص طور پر جو جماعتوں سے نمائندگی کرنا ہے ہم کو ہم یہ نہیں سوچنا کہ بھئے انہیں کدھر جاتا ہم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم کو کرنا چاہیے ہماری طاقت کا مظاہرہ بار بار ان کو بتاتے رہنا پڑی ہے ہر بگریت میں ہم کو بتانا پڑتا ہر رمضان میں ہم کو ہماری طاقت کا مظاہرہ کرتے رہنا پڑتا ہے تو برحال ان تجاویز تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں جنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان بیہاف آپ منجلیز بچاؤ تیریک ہر چیز سے ہم ساتھ میں ہیں شکریہ یار زندہ صحبت بھاق